اپنے پوٹی با شون کی سکوٹر آج خراب ہو گئی ہے یہ گلی اور بلی کے گھر آیا تھا اور اسے اب لے جانے کے لیے اسے جیپ کی ضرورت پڑی گی اور ادھر اپنا گلی آج جوداس ہے نہ جانے کیا موبائل میں دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے گل فرینڈ کی تصویر دیکھ رہا ہے تب ہی یہ اسے کہتا ہے اسے پکڑ لو یہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا یہ کافی زیادہ وزنی ہے پلیز اسے پکڑ لو ورنہ یہ مجھ سے گر جائے گا لیکن بلی اسے دیکھتا رہتا ہے ارے بلی اسے پکڑ کیوں نہیں رہا بلی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی یہ بائیک اس کے اوپر گر جاتی ہے سکوٹر کے نیچے پوٹی با شون آ جاتا ہے تب ہی شون اسے کہتا ہے ارے اسے ہٹاؤ یہ میرے اوپر آگئی ہے میں اٹھ نہیں پا رہا ارے تم کیا کر رہے ہو ارے تم کیا پاگل ہو گئے ہو اور تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو اب جلدی سے نیچے آؤ اور اس کوٹر کو ہٹاؤ میرے اوپر لڑ آ گیا ہے میں ہل نہیں پا رہا جلدی سے آؤ ارے یہ تو شون کے دونوں پاؤں سکوٹر کے نیچے آ گئے ہیں اب تو اسے آنا ہی ہوگا تب ہی بلی سوچتا ہے ارے یہ تو میں نے غلط کر دیا ارے یہ تو سچ بو رہا ہے تب ہی یہ نیچے کی طرف آتا ہے سکوٹر کو دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی شون کہتا ہے دیکھ کیا رہے ہو اسے ہٹاؤ ارے میں ہل نہیں پا رہا ارے مجھے لگتا ہے تم بینٹل ہو گئے ہو تب ہی یہ سکوٹر کو دھکا دیتا ہے سکوٹر آگے چلی جاتی ہے اس کے علاوہ پھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ تب ہی پوٹی باز شون اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو چار پانچ سونا دیتا ہے ارے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے ہمیشہ موج مستی میں رہتے ہو میرا پاؤں زخمی ہو گیا ہے تب ہی یہ دونوں دوسری طرف دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اپنا گلی کسی گل فرینڈ کی تصویر دیکھ رہا ہے دونوں کافی زیادہ شیطان ہیں اس کی طرف آنے لگتے ہیں تب ہی دونوں یہ پلان بناتے ہیں کہ اس کے پیچھے آئیں گے اور اس کی گل فرینڈ کو ہم دیکھ لیں گے تب ہی یہ آئیستہ سے اس کے پیچھے آنے لگتے ہیں ارے اب تو یہ پکڑ ہی لیں گے کہ گلی کس کی تصویر دیکھ رہا ہے اور اتنا اوداس کیوں ہیں تب ہی یہ اس کے پاس آنے لگتے ہیں ارے آج تو گلی پکڑا جائے گا ارے لیکن گلی تو اندر کسی انکل کی تصویر دیکھ رہا ہے ارے یہ انکل کون ہو سکتا ہے ارے ہم نے تو سوچا تھا اس کی گل فرینڈ ہوگی تب ہی دونوں اوداس ہو جاتے ہیں کہ گلی اوداس کیوں ہیں اس کی وجہ سے تب ہی یہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں تب ہی گلی موبائل سے ہٹتا ہے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے ارے اتنا زیادہ اوداس کیوں ہیں ارے کیا بات ہو گئی ہے تب ہی شون اسے پوچھتا ہے ارے گلی کیا بات ہو گئی آج ہمارا دوست اتنا اوداس کیوں بیٹھا ہے ارے ایسے تمہیں نہیں دیکھ سکتا تب ہی گلی اس کی ریپلائی میں کہتا ہے ارے کوئی بات نہیں ہے ارے رہنے دو میں نہیں بتانا چاہتا تمہیں اپنی بات تب ہی اس کی یہ بات سنکے شون کہتا ہے ارے کونسی بات اور کیوں نہیں بتانا چاہتے چلو ابھی کے ابھی بتاؤ دوستوں سے نہیں چھپائی جاتی باتیں ارے تم ایسا کیسے سوچ رہے ہو تب ہی گلی کہتا ہے شون کہہ تو سچ رہا ہے ارے ایسی بھی کیا بات ہے جو تم ہمیں نہیں بتا سکتے ارے ہم بھی تمہاری اوداسی میں اوداس ہو گئے ہیں اب جلدی سے بتا دو تب ہی گلی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بات تب کی ہے جب میرے ساتھ میرے انکل ہوا کرتے تھے آج سے تقریباً یارہ سال پہلے کی جب میں بہت زیادہ چھوٹا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن مجھے میرے انکل نہیں پالا ہے ارے وہ میرے ساتھ میرے دوستوں کی طرح کھیلتے تھے اور میری ساری باتیں مانتے تھے جب میں کہتا مجھے کرکٹ کھیلنا ہے تو میرے ساتھ کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے مجھے کرکٹ کا کافی زیادہ شوک تھا اور انکل بھی میرا شوک ہیلا کرتے تھے اور میں چھکے پہ چھکا بھارتا تھا اور میں ٹیم میں سلیک بھی ہونے والا تھا اور میں کافی زیادہ خوش رہتا تھا اپنے چاچا کے ساتھ لیکن میرے چاچا اتنے زیادہ خوش نہیں رہتے تھے یہ مجھے بلکل نہیں پتا تھا وہ پارک آج بھی مجھے یاد ہے جہاں پر میں کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا اور میرے چاچا یہاں پر بھی میرے ساتھ آتے تھے وہ میرا کافی زیادہ دھیان رکھتے تھے یہاں پر میں کافی ساری سلائڈیں لیتا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی ساری گیمز تھی جو میں کھیل سکتا تھا اس کے علاوہ وہاں پر جولے بھی لیتا تھا اور انکل ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے ارے انکل نہیں مجھے پالا تھا اور آج اس کی مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اور میرے انکل اوداس رہتے تھے مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ میرے انکل اوداس کیوں ہیں کہ کاش مجھے پتہ چل جاتا بلی اور شون یہاں پر اس کی سٹوری سن رہے تھے وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہ بھی کافی زیادہ اوداس ہو گئے تھے کیونکہ یہ پہلے سٹوری نہیں جانتے تھے تب ہی بلی اسے کہتا ہے اچھا چپ کیوں ہو گئے ارے آگے تو سناؤ تمہارے چاچا کے ساتھ ہوا کیا اور تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو اور تم مجھ سے کیسے ملے ارے یہ بھی تو بتاؤ تمہارے چاچا ہے کہاں تب ہی یہ کہتا ہے اب اس سے آگے رہنے دو اس سے آگے میں نہیں بتا سکتا تب ہی شون کہتا ہے ابھی تو مزا آ رہا تھا ایسے کیسے نہیں بتاؤ گے چلو سٹوری سناؤ تب ہی کہتا ہے یہ کیا بتم ایزی ہے تمہیں مزا آ رہا ہے اتنی دکھی سٹوری سن کے ارے تم پاگل ہو کیا تب ہی یہ ہسنے لگ جاتا ہے ارے میں تو مزا کر رہا تھا تب ہی بلی کہتا ہے ارے اس کو چھوڑو گولی مارو تم اپنی سٹوری کنٹینیو کرو ارے تم چاچا سے جودہ کیسے ہوئے ارے مجھے یہ بھی تو بتاؤ ارے مجھے جاننا ہے جل سے جل جاننا ہے تو تمہارے چاچا اس ٹائم ہے کہاں پر میں ان سے ناراض ہوں کیونکہ مجھے اس نے زبردستے سکول بھیج دیا تھا اور اپنے آپ سے جودہ کر دیا تھا میں سکول نہیں جانا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنے آپ سے جودہ کرنا چاہتے تھے جیسے وہ کوئی مجھ سے بات چھپا رہے تھے اور وہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے وہ میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوئے تھے تب ہی اس کا انکر رونے لگتا ہے یہ گولی کو نہیں ہے پتا کیونکہ ہم فلیش بیک میں ہیں تو میں آپ کو تو بتا ہی سکتا ہوں تب ہی اس کا چچا کہتا ہے ارے گولی میں تمہیں ابھی بات نہیں بتا سکتا تم کافی زیادہ پریشان ہو جاؤگے تم ابھی تک چھوٹے ہو جب تم بڑے ہو جاؤگے تو تمہیں ساری بات بتاؤں گا کہ میں کونسی مصیبت میں فسا ہوا ہوں اس کے علاوہے تمہیں سمجھا بھی پاؤں گا ابھی میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا اور اسی طرح پہلے دن میں تم سے ہی سکول میں ملا تھا اور تم میرے اچھے دوست بن گئی تھے اور پھر ایسے ہی ہماری باتیں چلتی رہی تھیں ہم کہیں نہ کہیں کھڑے ہو جاتے تھے اور باتیں کرنے لگ جاتے تھے کیونکہ میں کسی اور کو نہیں جانتا تھا سیوائے تمہارے اور اس کے بعد ایسے ہماری دوستی ہو گئی اور تم مجھے اپنے گھر لے آئے جب ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد میں اپنے چاچا سے نہیں ملا ہوں لیکن مجھے اپنے گھر کا پتہ ہے ارے وہ کافی سنسان ایریہ ہے اور وہ ایک سنسان سوسائٹی میں رہتے ہیں تب ہی شون کہتا ہے تو تمہیں اپنے چاچا کے پاس جانا چاہیے اس سے بات کرنی چاہیے ہم سب مل کے جائیں گے آج تمہارے چاچا کے پاس بس میں اپنی سکوٹر چھوڑ کر آ جاؤں تب ہی بھولی کہتا ہے ارے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ارے تم اداس مت ہو آج ہم تمہارے چاچا سے ملنے جائیں گے اب چلو موٹھ ٹھیک کر لو میں تمہیں گانا سناتا ہوں آج اس کے چاچا سے ملنے جائیں گے آج اس کے چاچا سے ملنے جائیں گے آہا آہا ارے دونوں کتنا بے سورا گاتے ہیں ارے سارے پرندے اڑ گئے ہیں یہاں سے لیکن یہاں پر تو شام کا ٹائم ہے پرندے تو ہونے ہی نہیں چاہیے تب ہی اپنا پھوٹھی باشون اپنی سکوٹر رکھنے کے لیے گھر جانے لگتا ہے آرے اب آئے گا نہ مزا جب یہ سب جائیں گے اپنے چاچا کے پاس آرے اپنے چاچا کے پاس نہیں بلکہ گولی کے چاچا کے پاس تب ہی اپنا پھوٹھی باشون تھوڑی ہی دیر بعد گھر پہنچ جاتا ہے یہاں پر سکوٹر رکھے گا اور پھر یہاں سے چلا جائے گا آرے اس کو کیا پنگا آیا تھا سکوٹر گھر رکھنے گا تب ہی اپنے گھر کے قریب پہنچتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پورٹل کھل جاتا ہے آرے یہ کیسا پورٹل ہے تب ہی شون اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو دوستو کیا ہوگا کیا یہ پوٹھی باشون اس پورٹل سے بچ پائے گا اور یہ کیا ہے پورٹل یہ سب ہم جانے کے نیکس اپیسوڈ میں تھانکس فور ووچنگ